جی مطرمہ شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ عونرابل سپیکر سر آج کا دن بہت اہم ہے اور آج وہ سنیری دن ہے جب پاکستان کے صدر جراب آصف علی زرداری صاحب نے اٹھاروی آئینی ترمیم پر دستخط کیے وہ اٹھاروی آئینی ترمیم جس کا ذکر 1973 کے آئین میں تھا اور وہ ڈیولوشن آف پاور to the provinces of پاکستان or the federating units of پاکستان to ensure strengthening of federation was committed in 1973 but unfortunately سر جو ملک کے حالات رہے اور جس طریقے سے پاکستان کو متفقہ آئین دینے والے عظیم لیڈر شہید ذلفکار علی بھٹو کو ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پھانسی دے کر شہید کیا گیا اس کے بعد ملک کا اور نقصان تو ہوا سو ہوا لیکن پاکستان کے آئین کا بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کی جمہوریت کا بہت بڑا نقصان ہوا اور آج بھی ہم اس نقصان کی بھرپائی کر رہے ہیں لیکن اس نقصان کی جو سب سے بڑی جو ایک اس کو ڈیمیج کو بھرا گیا وہ آج کے دن جب صدر آصف علی زرداری صاحب نے اٹھارویں آئینی ترمیم کو اور پارلمنٹ کو مضبوط کیا اسی ترمیم کے ذریعے تو بہت سارا جو ڈیمیج تھا وہ پر ہوا سر اس کے اندر جو پاکستان کے دو صوبے بلخصوص ہمارا خیبر پختونخوا اسے خیبر پختونخوا کا نام دیا گیا پہلے ہم نویو ایف پی نورٹ ویسٹ فرنٹیر پروونس کہا کرتے تھے اس صوبے کی عوام کے پاس تو ان کا اپنا نام بھی نہ تھا اسی ترمیم کے اندر ان کو ان کی شناخت دی گئی گلگت کو مضبوط کیا گیا بلوچستان کو حقوق دیے گئے سندھ کے ان رائٹس کو ریکنائز کیا گیا جو سالوں سے سندھ کانٹریبیوٹ کر رہا تھا سر یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے دن بحیثیت ایک ڈیموکرائٹ بحیثیت ایک لیجسلیٹر بحیثیت ایک پارلمنٹیرین ہم اس بات کو یاد کریں اور یاد رکھیں کہ اگر اٹھارویں ترمیم نہ ہوتی خدا نہ خواستہ تو جتنے مسائل سے پاکستان پچھلے چند برسوں میں گزرا ہے مثال میں آپ کو سر کووٹ کی دیتی ہوں آپ کو پتا ہوگا کہ پچھلی حکومت جس شخص جو شخص پچھلی وفاقی حکومت پر قابض تھا وہ تو یہ کہا کرتا تھا کہ جس صوبے میں اس کی حکومت نہیں ہے وہ صوبہ اس کا صوبہ ہی نہیں ہے اور اس کی ایک مثال صوبہ سندھ ہے سر اور یہ آج مثال دینی اس لیے ضروری ہے کہ کووٹ کے دوران جو سابقہ وزیر آزم ہے اس شخص نے سندھ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا اگر اٹھارویں آئینی ترمیم نہ ہوتی اور اگر وہ شعبے جو ڈیوالو ہو کر صوبائی حکومتوں کے پاس نہ گئے ہوتے تو سندھ کی عوام بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی لیکن سندھ حکومت نے وہ ایک حکومت بن کر وہ مضبوط خودمختار حکومت بن کر دکھایا جسے وفاق کی مخالفت کا سامنا تھا لیکن سر کووٹ ہو یا فلڈز ہو یا کوئی اور ترقی ہو سندھ صوبے نے اپنی خودمختاری کے ذریعے اپنے لوگوں کو مضبوط کیا اور یہ ثابت کیا کہ واقعی اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ صوبوں کے لیے اہم ترین ترمیم تھی آئین کے حساب سے سر باقی صوبے بھی اپنا کام کر سکتے تھے لیکن چونکہ گیارہ بارہ کروڑ پر مجتمل آبادی کا صوبہ پنجاب ایک ایسے وزیرعالہ کے حوالے کیا گیا جو بچارہ صرف ایک کٹ پتلی تھا وہاں پر فیصلے کرنے والے کوئی اور لوگ تھے وہاں ٹرانسور پوسٹنگ اپوائنمنٹس ایک خاتون کے ذریعے کرائی جاتی تھی اور اس کی حصے داری تھی تو سر جب آپ اپنے صوبوں کو اس طرح انڈرمائن کریں جب آپ کروڑوں کی عوام جو ان صوبوں میں بستی ہے ان فیڈریٹنگ یونٹس میں بستی ہے ان کی ویل کو ان کی ضروریات کو اس طرح درگزر کریں تو پھر وہی ہوتا ہے سر جو ایسے احمقوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے جنہوں نے اس پارلیمنٹ سے استیفہ دیا جنہوں نے دو صوبائی اسیمبلیوں کو اپنی مرضی سے ڈیزولف کر دیا اور آئینی کرائسس کھڑا کر دیا پاکستان میں اور غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں کیاٹے کر حکومت بھی قبول نہیں ہم اس کے خلاف بھی ہیں تو بھائی اللہ نے تو آپ کو یہ موقع دیا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں بے شک اپوزیشن میں بیٹھے اگر آپ ہار گئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آپ آئین کے آرٹیکل نائنٹی فائف کے تحت آنے والا نو کانفیڈنس موشن ہار گئے ہیں اور اس ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں تو بھی اپوزیشن کی بینچز موجود تھیں اب وہ دو ہمارے کوئی بھیج دیتے ہیں اونرابل میمبرز ان کے جانب سے جن سے شاید استیفہ جن کے منظور نہیں ہوئے لیکن بیٹھ کے باہر اب وہ کنفیوشن کا شکار ہے ہم نے استیفہ دے دیئے سر آپ سپیکر ہیں کہ استیفہ دینے کے بعد بھی ان کے عراقین تنخائیں اٹھاتے رہے استیفہ دینے کے بعد بھی ان کے وزراء جو تھے سابق حکومت کے وہ منسٹرز انکلیو میں بیٹھے رہے پارلمنٹ لوجز میں مقیم ہے گاڑیاں سرکاری استعمال کرتے رہے یہ کون سا پرنسپل ہے سر کہ آپ نے استیفے دے مگر تنخائیں ملے استیفے دے مگر لوجز میں رہائش ملے استیفے دے مگر منسٹرز آنکلیو میں گھر ہو استیفے دے مگر سرکاری گاڑیاں بھی ہمارے پاس ہو سرکاری پیٹرول بھی ہمارے پاس ہو سر عوام اتنی بے وکوف نہیں ہے اور اب جب آپ نے وہ استیفے بل آخر کہا کہ جین اب تمہارے استیفے جو ہیں وہ استیفے ہیں اور میں مانتا ہوں اس کے بعد بھی مجھے کا خاصا علم ہے کہ آپ کے آگے بھی کافی گڑ گڑائیں ہیں لیکن سر جو فیصلے ہیں وہ اس لیے دور اندیش ہونے چاہیے کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اب ان لوگوں نے تو فیصلہ کر لیا کہ جی پارلیمنٹ چھوڑ دو سڑکوں پہ آ جاؤ انتشار پھیلا دو پاکستان کو ہلا دو جو اس وقت آنربل صدر کی کرسی پر فائز ہے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ کراچی کو ہم بند کر کے دکھائیں گے کراچی کو ہم آگ لگا کے دکھائیں گے سر کراچی کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے کراچی شہر پاکستان کی دھڑکن ہے اس کو بند کرانے والے نیست و نابود ہو گئے ہیں اس کراچی میں پرچیاں باٹنے والے بوریوں میں لاشیں دینے والے ہتیار اور اسلح کی بات کرنے والے آج کئی نظر نہیں آتے تو ہمیں انتشار سے نہ ڈرائیں ہم دیکھ چکے ہیں وہ دور ہم صرف یہ آپ کے توسط سے کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت انتشار کا متحمل نہیں ہے پاکستان کو ترقی کے لیے امن کی ضرورت ہے اور اس امن کے پروسس میں جس نے اینٹ لگانی ہے وہ اینٹ لگائے انتشار کی آگ میں تیلی نہ دیں بلکہ ترقی میں اینٹ لگائے امن کے قیام میں اپنا حصہ ڈالے آج پاکستان کو وہ اٹھارویں آئینی ترمیم ملی جس نے پاکستان کے آئین کو مضبوط کیا وہ آئین جو شہید زلفقار علی بھٹو نے دیا وہ وعدہ جو شہید زلفقار علی بھٹو نے کیا وہ مشن جو شہید موطرمہ بینظیر بھٹو نے شروع کیا اور صدر عاصف علی زرداری نے اس کو آگے بڑھایا آج پارلمنٹ شکریہ ادا کرتی ہے انہی صدر عاصف علی زرداری صاحب کا جنہوں نے پارلمنٹ کو با اختیار کیا وزیر اعظم کو با اختیار کیا اور آج ان کی اس کوشش سے اس قدم سے اس کانٹریبیوشن کی وجہ سے الحمدللہ تیسری مرتبہ یہ پارلمنٹ مستقل اپنا ٹینیور پورا کرنے جا رہی ہے تو یہ مبارک بات آپ کا بھی میں پیش کرتی ہوں بطور سپیکر سر ایدو Standing ملتاکتا ہے ہمارے کی جلد ملتاکتا ہے یہ جوشتر ہے تکک ڈیوی